اسلام علیکم گوڈ مورننگ آج چودہ اغسط ازادی کا دل سب ازادی بنا رہے ہیں پھر آج ہمارا ہوتے تھا ہم بھی اٹھے ہیں کیرامت چکے ہیں ازادی اس ماہ میں ازادی جس ماہ میں اس طرف اس ماہ میں ازادی آئی ہے جس ماہ میں آل رسول کو قید کیا گیا مسلمان جان کے بھی ازادی خوشہ منا رہے ہیں پین باجے بچھا رہے ہیں ہاں مطن سے محبت شرط ایمان ہے لیکن آل رسول کو لئے ایمان ہے آج ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات پر ایک ہوتے ہیں اس ماہ میں ازادی منا رہے ہیں کیسی ازادی جہاں پر پارچھنار میں لوگوں کی گردنیں اڑائے جا رہی ہیں اور ہر طرف سے ہر انسان خاموش ہو کیوں آخر کیوں وہاں کراچی میں وہاں سندھ میں ایک پوڈ کی ٹانکٹ جاتی ہے تو سب بیٹیا سب پاکستانی اس تمام دنیا میں ایک شور بپا ہو جاتا ہے ایک مہاں پہ زندہ انسانوں کی گردنیں اڑائے جا رہی ہیں جوانوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے بڑوں کو مارا جا رہا ہے کسی کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کیا کوئی نہیں آل رسول کی محبت شرط ایمان ہے شرط ایمان نہیں کل ایمان ہے بلکہ شاہ پہ لانت بھیجتا ہوں ان قید کرنے والوں پہ لانت بھیجتا ہوں آل رسول پہ صدانے والوں پہ لانت بھیجتا ہوں محمد و آل محمد کے تمام دشمنوں پہ ہم سب ایک ہے ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے آل رسول پہ محبت احترام اور ان کے غم میں ہم شریف ہیں کیونکہ ان کی خوشی میں ہماری خوشی ان کے غم میں ہمارا کاملہ ہماری جانِ قربان ہماری ہمارا سب کچھ قربان کاش ہم اس بات کو سمیتے ہیں ہم اگر مسلمان ایک ہوتے تو آج جھدیاں ہمارا بول والا ہوتا ہے اس لئے تو ہم نہ عراق میں کچھ کر سکتے ہیں نہ شام میں کچھ کر سکتے ہیں نہ کشمیریوں کے لئے کچھ کر پا رہے ہیں نہ خلصتینیوں کے لئے کچھ کر پا رہے ہیں نہ ان بارا چھنا دوروں کے کچھ کر پا رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم بے بس لاچار اپنی مہم میں فرطواریت میں ایک تنادوں میں تازوب میں بھر چکے ہیں کاش ہم ایک ہوں محمد والے محمد کے سب کے ہم ایک ہوں اللہ فرماتا ہے کہ تو فرقے میں نہ پھر انشاءاد اللہ ہم مرنم تا لیکن ہم تفرقے میں بڑھ چکے ہیں ہم ایک گسروں سے جدا ہو چکے ہیں ایک گسروں کے لئے نفرت ہو چکے ہیں ایک گسروں کے لئے محبت پیدا کریں ایک گسروں کے ساتھ لیں ہاں جو جس کو مانتا ہے وہ اس کا ایمان ہے جو جس کو نہیں مانتا ہے وہ اس کا ایمان ہے لیکن حمد ایک ہے خدا ایک ہے کتاب ایک ہے آئیں مل بیٹھیں ایک ہوں دنیا کو ایک طاقت بتائیں کہ ہم مسلمان جب ایک ہو جائیں تو پوری دنیا ہمارے کابیس کب سے میں کیونکہ اللہ کو ہم مانو 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 ہے اس کے رسول کو ہم مانو مانو ہے رسول نے جو کتاب لائی قرآن وجید اس کے ہمارے لائے اور اہل بیعت کے صدقے ہم ایک کو رہیں گے اللہ تعالی ہمیں حمد قوت طاقت دے اور ہر اس چٹ پر صدق ناصر سے بچائے جو ہم مسلمانوں میں فرقہ پیدا کرتا ہے ہمیں متحد کریں کاش ہم لوگ سمجھتے ملتے ہیں اگلے ویڈاوک میں میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں چانل کو آگے شیئر ضرور کریں اس پیغام کو آپ سب سے ریکویسٹ خدا